نمسکار دوستو آزم بات کریں گے ایک ایسے مندر جس کی سرڑ میں خود مسلمان آتے ہیں کہ یوں تو موہ سے بھائی چارہ دکھانے والے مسلمان ہندیوں کے کسی بھی دیوی دیوتا کو پسند نہیں کرتے الٹا ان سے گھڑا کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ویدھاتا کا کھیل دیکھئے کہ جس سے وہ گھڑا کرتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں انتے میں آتے ہیں اسی کی سرڑ میں وہ بھی پوری کمیونٹی کے ساتھ کارن مندر پرشت میں کبرستان کا ہونا دوستو ہوا یہ کیسے اس کے پیچھے کی کہانی ہے ایک اہنکاری راجہ کی جو سکتی کے نصے میں چور ہو جسے یہ لگتا ہو کہ پورے ہندوستان پر ہمارا راج ہے پھر ہمارا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے میں بادسہ ہوں کسی سے پنگا لے سکتا ہوں پرڑام برے کے ساتھ دوستو برا ہوتا ہے کیونکہ اتحاس گواہ ہے کہ جس بھی اہنکاری انسان نے کسی دوسرے کا ناس کرنا چاہا اوپر والے نے خود اس کا ہی بھی ناس کر دیا دوستو ہم بات کر رہے ہیں دوادس جوتی لنگوں میں سے ایک جوتی لنگ یعنی اومکاری شور مہا دیو کی جن کا مندر مد پردیش کے کھنڈوہ جلے کے سیوپوری ناوک ایک دیو پتھا ٹاپو پیشتی تھے پردو دوستو کاسی میں اومکاری شور مہا دیو کی پرتیلوپی استحاپیت ہے ایسے میں اگر مسلمان بھی ان کی سڑھ میں آتے ہیں تو مہا دیو ان کا بھی کلیار کرتے ہیں دوستو ہم جو مندر کے مکھ دروازے پہ ہیں تو یہ دیکھ لیجئے دوادس جوتی لنگ اومکاری شور مہا دیو مندر یہ باقادی سیلا پتھ لگایا گیا ہے اور یہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے بگل میں دوستو یہ جو بارے جوتی لنگ یعنی دوادس جوتی لنگ جو ہندوستان کے الگ الگ ہیں یہ ان کا بھی پورا نام لکھا گیا ہے اور لوکیٹڈ کیا گیا ہے کہ کون کہاں کہاں پہ استحت ہے تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اومکاری شور مہا دیو کے درسن کرتے ہیں دوستو مندر ایک ایسا دیبیستان ہے جس کے سو میٹر کے دائرے میں آتے ہی انسان ایک اولاو کی سکتی کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے جس کے بعد پھر نہ وہ کسی دھرم کا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ذات کا وہ صرف اپنے شوامی کا ایک بھکت ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی ادیس ہوتا ہے اپنے پربو کی درسن کرنا اور ان کے پوجن کرنا تو آئیے چلتے ہیں مہا دیو کے درسن کرتے ہیں فائنلے ہم اوپر آ چکے ہیں اور سامنے سب سے پہلے آگوانی کرتے ہوئے نندی مہاراج دوستو بہت چھوٹا ہی مندر ہے بہت بڑا تو نہیں کہیں گے اس کے پیچھے بھی دوستو ایک کارن ہے کیونکہ جب کوئی استھان کسی دو کمیونٹی کے بیچ میں فس جاتا ہے تو اس کا پوری طرح سے بھکاس نہیں ہو پاتا اور یہاں تو مندر پریسن میں ہی کبرستان ہے پھر اس کا بھکاس کیسے کیا جائے گا دب مہا دیو کے درسن دوستو ایسے درسن کر کے ہم اور آپ نحال ہو جاتے ہیں کیونکہ مہا دیو کی جو کرپا پرابت کر لیتا ہے پھر اسے دنیا میں کسی اور چیز کی پرابتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ مہا دیو کی کرپا یعنی آپ کو تمام دکھ پرچانیوں یا تمام دکھ تکلیف ہوں یا اور بھی کسی سیجوں سے آپ کو پرے اور دور کر دیتی ہے محفوظ کر دیتی ہے تو دوستو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار مندر کی پرکرمہ کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے چاروں طرف مندر کے دروازے بنائے گئے ہیں جسے بند کیا گیا ہے اس کی سرچہ کے لیے یعنی ہر دیشاں میں ایک دروازہ پھر سے دوستو ہم ہیں اور یہ دیکھیں کبرستان دوستو شروع میں ہم نے جو بات کہا تھا ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک اہنکاری مسلم راجہ جس نے اہنکاری شون مہادیو یعنی اس مندر پھرشت کو کبرستان میں تبدیل کیا اور یہ سوچنے کی گلتی کی میں مہادیو کی مہیمہ کو نشٹ کر دوں گا ان کے اصطیت کو نشٹ کر دوں گا ان کے پرباہ کو نشٹ کر دوں گا لیکن ایسا ہو نہیں پائے دوستو مہادیو تو مہادیو ہے جو ان کی سرن میں آتے ہیں وہ انہیں موچ ہی دیتے ہیں کیونکہ مہادیو موچ دیتا ہے ان کی سرن میں جو بھی آیا اسے موچ کی پرابطی ہوئی 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 ایسے میں دوستو اگر مسلمان مرنے کے بعد جب بھی اس پریسر کے بنے ہوئے کبرستان میں دفن ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مہادیو کی سرن میں آ جاتے ہیں اور پوری طرح سے ان کے ادھین ہو جاتے ہیں پھر آپ ہندووں کی دیبی دیوتاؤں سے کتنا بھی گھڑا کر لیجئے کتنا بھی تنفرت کر لیجئے لیکن ہیں تو آپ انہی کی سرن میں اور یہ دوستو جس بھی راجہ نے کہا ان کا اتحاس میں کوئی ایسا ترث نہیں مل پاتا ہے کہ کس مسلم راجہ نے ایسا کیا تھا پورے مندر پرست کو کبرستان میں تبدیل کروا دیا تھا اور یہی سوچ کر کے کہ میں راجہ ہوں میرا کوئی کر کیا سکتا ہے میرا کوئی بگاڑ کیا سکتا ہے یا اکھاڑ کیا سکتا ہے لگنہ میرا منہ دیکھئے سمپور مغل سامراج ختم ہو گیا نشت نابود ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کبرے بنی ہوئی ہیں لوگوں کی یہ پوری طرح سے مندر کے چھتر میں بنی ہوئی ہیں تو ایسے ہیں ہمارے بھولے نات کہ آپ ان کی سرر میں آئیے اور وہ آپ کو موچھ دیں گے چاہے وہ کسی جاتی کی ہوئی ہے کسی دھرم کی ہوئی ہے اور کسی سمپردائی کی ہوئی ہے کسی کو مانتے ہوئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ مہادیو کی سرر میں ہیں تو آپ کو کلیار ہوگا ہی ہوگا آپ کو موچھ ملے گا ہی ملے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کاسی میں ہو کاسی میں گنگا ہے کاسی میں بھولے ناتھ ہیں اور جب دو دو بڑی مہا سکتیاں ایک ساتھ ہو تو موچھ کی پرابطی تو انعیاس ہی ہو جاتی ہے اتحاد کاسی میں رہنے سے ہی موچھ ملتا ہے اور پھر جب آپ مہادیو کی سرر میں ہو تو موچھ تو ایک دم سے پکا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بسیتا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار